ایسے ہی بعض وقت بینک اکاؤنٹ میں لے بینک آفر کرتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ ہمارے بینک میں رکھوائیں آپ کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ دیں گے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا فلن جگہ سے پرچیزنگ کریں اتنا ڈسکاؤنٹ فلن مارکیٹ میں جائیں اتنا ڈسکاؤنٹ فلن ریسٹورنٹ میں جائیں اتنا ڈسکاؤنٹ یہ جو آپ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں یہ شرعان جائز نہیں ہے اس لیے کہ جو آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہے اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے کیونکہ بینک اس کو باقیدہ یوز کرتا ہے یہ امانت بھی نہیں یہ قرض ہے اور قرض کے اوپر آپ جو بھی نفع لیں گے وہ نفع سود ہوگا بعض وقت تو اس لیگے لیمٹ بیان کرتے ہیں اتنے لیمٹ تک اگر آپ اماؤنٹ رکھیں گے تو پھر آپ کو بینیفٹس ملیں گے ہم وہ اماؤنٹ اسی طریقے سے یہ کالنگ کمپنیاں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو آفر کرتی ہیں کہ اتنا اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوائیں اتنے ایم بیز فری اتنے منٹ فری اتنے ایس ایم ایس فری ہمارے نوجوان فری کے لفظ دیکھتے ہی فری ہو جاتے ہیں فورا فورا ان کی وہ رکھ پھڑکتی ہے کہ جو رات کو دو بجے سے پانچ بجے تک آخر تپسیہ کرنی ہے اتنی یادرہ کرنی ہے صاحب اتنی بڑی ہمیں وزولیخہ اور لیلہ انتظار کر رہی ہے اس کے لئے کوئی پیکش تو کروانے ہی کروانا ہے وہ اپنا اکاؤنٹ میں رکھوائے اور فٹا فٹ کر رہے ہیں یہ وہ آپ کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں اور آپ بھی اسی طریقے سے جو بھی آپ ایسا قرض کے طور پر رکھواتے ہیں اس کا جب آپ نفع لیتے ہیں وہ سود ہوتا